موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدة من لسانی يفقه قولی اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا محترم ناظرین کرام اللہ رب العالمین ہم انسانوں کی دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے دین اسلام کی شکل میں ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازہ ہے دین اسلام آسان لفظوں میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں جو کی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے ہم اپنے دنیاوی معاملات کو کیسے انجام دیں ہمارے شب و روز کیسے گزریں ہم کیا کریں کن چیزوں سے بچیں ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے اگر ہم نے ان ساری چیزوں پر عمل کیا اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارا تو اللہ تعالی نے آخرت کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نا ختم ہونے والی نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے سامنے کرام کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ایک سعادت والی زندگی گزارے اور اسی طرح سے آخرت کے اندر بھی اسے کامیابی نصیب ہو لیکن ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہم اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے اس لیے ایک مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین کے ان احکامات کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ تو دنیا کے اندر سعادت والی زندگی ہمیں مل سکتی ہے اور نہ ہی ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے سامنے اکرام اللہ رب العالمین نے اپنے انہی احکامات کو بتانے کے لیے ہمیں دستور کی شکل میں قرآن و سنت عطا فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس دستور کی شکل میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھا اور ان پر عمل کیا تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے کتاب اللہ و سنتی پہلا اللہ رب العالمین کی کتاب اور دوسرا میری سنت ہے سامنے اکرام اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی شکل میں ہمیں جو دستور عطا کیا ہے اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں ان بہت ساری خوبیوں میں سے تین باتیں بہت خاص ہیں پہلی یہ کہ یہ دستور قیامت تک باقی رہنے والا ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ لہٰذا یہ دستور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے اس کی یہ پہلی خوبی ہے دوسری بات یہ کہ یہ دستور کامل اور شامل ہے ہماری زندگی کے اندر پیش آنے والے سارے مسائل کا حل اس دستور کے اندر موجود ہے اس کے کمال کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنا یہ فیصلہ سنا دیا یہ دستور جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ دستور کامل اور شامل ہے کامل اور شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دستور ہر زمانے کے لیے ہر جگہ کے لیے ہر طرح کے لوگوں کے لیے اور لوگوں کے ہر طرح کے مسائل کے لیے اس میں حل موجود ہے یہ دستور نہ تو کسی زمانے کے ساتھ خاص ہے نہ تو کسی جگہ کے ساتھ خاص ہے نہ تو بعض لوگوں کے لیے خاص ہے اور نہ ہی بعض مسائل کے ساتھ خاص ہے بلکہ اس میں ہر طرح کے مسائل کا ہر حل موجود ہے دنیا کے اندر قیامت تک رہتی دنیا تک جتنے بھی مسائل ہم انسانوں کو درپیش ہوں گے ان سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے یہ دوسری خوبی ہے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ دستور انتہائی پریکٹیکل اور تطبیقی ہے یہ ہماری ضروریات کے عین مطابق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا خالق اللہ رب العالمین ہے اس کو دینے والا خالق کائنات ہے جو کی علیم خبیر ہے اور اسے بخوبی معلوم ہے کہ ہماری طاقت اور استطاعت کتنی ہے اور ہمیں کن چیزوں کی کتنی ضرورت ہے سامنے کرام جب اللہ رب العالمین کا دستور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے اور یہ کامل اور شامل ہے اس میں کسی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں جب یہ پریکٹیکل اور تطبیقی ہے تو یہ سوال ہمارے دماغ میں آنا لازمی ہے کہ اس دستور کو آئے ہوئے تو چودہ سو سال ہو گئے ان چودہ سو سالوں میں دنیا کے اندر بے شمار تبدیلیاں آئیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور رہتی دنیا تک قیامت تک ہم انسانوں کے ساتھ نت نئے مسائل پیش آئیں گے اتنے مسائل جو کی لا متناہی ہیں ان لا متناہی مسائل کا حل ترہ ترہ کے جدید اور نئے مسائل کا حل بھلا اس دستور کے اندر کیسے ہو سکتا ہے جو دستور محدود ہے اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم کی کل آیتیں تقریباً چھ ہزار چھ ہزار یا اس سے کچھ زیادہ آیتیں ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیثیں ہیں اگر بغیر تقرار کے ان حدیثوں کو دیکھا جائے تو تقریباً گیارہ ہزار سے کچھ زائد حدیثیں ہیں سوال یہ ہے کہ ان محدود نصوص کے اندر ہمارے لا محدود مسائل کا حل کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر دن ہمارے سامنے ایک نیا مسئلہ آتا ہے تو ہم ہر نئے مسئلے کا حل کتاب و سنت کے اندر کیسے دھوڑیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں جو دستور دیا ہے اس میں ایسے رہنما اصول موجود ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں اگر اس دستور کے اندر یہ رہنما اصول موجود نہ ہوں تو اس دستور کو کامل اور شامل نہیں کہا جا سکتا جب ہم نے شروع میں کہا کہ یہ دستور کامل اور شامل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ایسے رہنما اصول موجود ہیں کہ ان اصول کی روشنی میں ہمارے جتنے بھی مسائل قیامت تک پیش آئیں گے ان تمام مسائل کا حل ان اصولوں کے اندر موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت کے لئے اسباب پیدا کیے جب اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا تو اس کے لئے اسباب پیدا کیے اور ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے ایسے علماء پیدا کیے جو اس دین کو سیکھیں اسے سمجھیں اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے یہ جو دین اسلام کا علم ہے اس کو نسلا بعد نسل لوگ سیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے چنانچہ علماء اسلام نے اللہ رب العالمین کے دین کو محفوظ رکھنے کے لئے اسے اللہ تعالیٰ کے مراد کے مطابق سمجھنے کے لئے کتاب و سنت کے اندر بیان کردہ رہنما اصولوں کو مختلف قسم کے علوم و فنون میں محفوظ کر دیا ہے اور اسے امت کے سامنے پیش کیا ہے علماء اسلام نے دین کی حفاظت کے لئے اور اس کے اندر تمام مسائل کا حل تلاش کرنے کے لئے جن علوم و فنون کا ایجاد کیا یا جن کو مرتب کیا انہی علوم و فنون میں سے ایک شرعی علم ہے جس کا نام ہے اصول فقہ شرعی علوم میں اصول فقہ کا بہت بڑا مقام ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دین اسلام کے احکامات کو جاننے کے لئے اصول فقہ کا علم سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے اہم اور سب سے ضروری وسیلہ ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دین کے احکام پر نظر ڈالیں تو ہم پائیں گے کہ دین کے احکام تین طرح کے ہیں مکمل اگر مجموعی اعتبار سے ہم پورے دین کو دیکھیں تو دین کے اندر بیان کردہ احکامات کی تین قسمیں ہمیں ملیں گی پہلی قسم جس کو علماء احکام علمیہ کہتے ہیں دوسری قسم احکام عملیہ اور تیسری قسم آداب اور اخلاق احکام علمیہ جس کو ہم عقیدے کے مسائل سے بھی جانتے ہیں جن کو عقیدے کے مسائل کہا جاتا ہے احکام اعتقادیہ یا احکام علمیہ سے مراد وہ احکام ہیں جن کا تعلق عموماً عامال قلوب سے ہوتا ہے یعنی دل کے ذریعے سے انجام دیے جانے والے عامال جنہیں ہم عقیدہ کے مسائل کہتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اللہ کی کتاب پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا اور بہت سارے عقیدے کے مسائل یہ پہلی قسم ہے احکام کی دوسری قسم ہے احکام عملیہ احکام عملیہ سے مراد عام طور سے وہ احکام ہیں جن کو ہم اپنے جسم اور بدن سے انجام دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا بہت سارے مسائل جن کو ہم احکام عملیہ کہتے ہیں اور ان احکام کا تعلق عموماً آمال بدنیہ سے ہے اور تیسری قسم ہے اخلاق اور آداب اخلاق اور آداب میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق تحذیب نفس اور سلوکیات سے ہوتا ہے جیسے کی جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا غیبت نہ کرنا امانت داری دکھانا جن کا تعلق تحذیب نفس سے ہے تو بنیادی طور سے دین کے احکام تین حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں احکام علمیہ جو کی عقیدہ کے مسائل ہیں دوسرے احکام عملیہ جن کا تعلق ہمارے بدنی آمال سے ہے اور تیسرا اخلاق اور آداب جن کا تعلق تحذیب نفس سے ہے اگر ہم دیکھیں گے تاریخ اسلام کو تو اسلام کی ابتدائی عدوار میں یہاں تک کی تابعین کے دور تک جب فقہ بولا جاتا تھا یا احکام شرعیہ بولے جاتے تھے شرعی احکام تو ان سے مراد پورا دین ہوتا تھا ان سے مراد پورا دین ہوتا تھا جب شرعی احکام بولے جاتے تھے تو اس کا مطلب دین کے تمام احکامات لیکن تابعین کے زمانے کے بعد علماء کی ایک نئی استلاح ایجاد ہوئی اور احکام شرعیہ کا اطلاق صرف ان مسائل پر ہونے لگا جن کا تعلق احکام عملیہ سے ہے گویا کی احکام علمیہ یا جو عقیدہ کے مسائل ہیں ان پر احکام شرعیہ کا اطلاق نہیں ہونے لگا اور ان کے لئے نئی استلاح ایجاد کی گئی اور ان کو احکام علمیہ کہا جانے لگا گویا کی اقیدہ کے مسائل کو احکام علمیہ کہتے ہیں اور جو فقہ کے مسائل ہیں ان پر احکام عملیہ کا اطلاق ہونے لگا جو احکام عملیہ ہیں یعنی فقہ کے مسائل ان کو علماء نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے عبادات معاملات اور فقہ الاسرہ اور فقہ الجنایات یہ چار قسمیں احکام عملیہ کی ہیں اس سے پہلے ایک ضروری بات ہوئی ہے کہ یہ جو شریعت کے احکام تین طرح کے ہیں اگر ہم شریعت کے ان احکامات میں دیکھیں تو جو عقیدے کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں عقیدے کے مسائل تھوڑے ہیں اور عام طور سے عقیدے کے جو مسائل ہیں ان میں اجتہاد نہیں ہوتا ہے عقیدے کے مسائل توقیفی ہیں ان میں اجتہاد نہیں ہوتا ہے اور اس میں نئے مسائل عموماً پیش نہیں آتے ہیں اسی طرح سے آداب اور اخلاق سے متعلق جو مسائل ہیں وہ بھی بہت تھوڑے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جو احکام عملیہ جن کو ہم احکام شرعیہ یا فقہ کہہ رہے ہیں یہ مسائل لا محدود ہیں خلاصہ یہ کہ جو فقہ کے مسائل ہیں یا احکام شرعیہ یا احکام عملیہ ہم جن کو کہہ رہے ہیں دین کا بیشتر حصہ انہی پر مشتمل ہے دین کا بیشتر حصہ فقہ کے مسائل پر مشتمل ہے اور احکام عملیہ کو جیسا کی میں نے عرض کیا علماء نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے یہ خالص فقہی مسئلہ ہے پہلی قسم عبادات عبادات دوسری قسم معاملات عبادات سے مراد وہ احکام ہیں جو بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہوتے ہیں جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا وغیرہ اور معاملات سے مراد وہ احکام ہیں جو ہم انسانوں کے آپسی معاملات ہوتے ہیں جیسے خرید و فروخت کرنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں یا کوئی بھی مالی معاملہ کرتے ہیں تو انہیں معاملات کہا جاتا ہے اور تیسری قسم ہے مناقحات جس کو کی بعض علماء نے فقہ الاسرہ بھی کہا ہے اس سے مراد آئلی نظام اور خاندانی نظام ہے جیسے نکاح کے مسائل طلاق کے مسائل لعان رہار یا جو بھی مسائل جن کا تعلق خاندانی امور سے ہے انہیں فقہ الاسرہ کہا جاتا ہے چوتھی قسم ہے جنایات جن کو کی فقہ ال جنایات کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ مسائل ہیں جن کا تعلق سماج میں ہونے والے جرائم سے ہے سماج میں ہونے والے جرائم چاہے ان جرائم کا تعلق قتل سے ہو زنا سے ہو چوری سے ہو جتنے بھی جرائم ہیں ان کا تعلق فقہ ال جنایات سے ہے تو یہ چار طرح کے مسائل ہیں جن پر احکام عملیہ کا اطلاق ہوتا ہے اور جن کو احکام شرعیہ بھی کہا جاتا ہے اور جس کو ہم فقہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور جیسا کی میں نے عرض کیا کہ شریعت کے بیشتر احکام احکام شرعیہ ہیں یا فقہ کے مسائل ہیں یا احکام عملیہ ہیں شریعت کے وہ مسائل جن کا تعلق عقیدہ اور ایمان سے ہے ان کی تعداد بہت محدود ہے اسی طرح سے وہ مسائل جن کا تعلق اخلاقیات اور آداب سے ہے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں ہے گویا کہ شریعت کا بیشتر حصہ انہی احکام پر مشتمل ہے جنہیں ہم فقہ کہتے ہیں یا جنہیں دوسرے الفاظ میں احکام عملیہ یا احکام شرعیہ کہا جاتا ہے سامنے کرام اصول فقہ کا یہ جو علم ہے اصول فقہ کا یہ علم ذریعہ ہے انہی احکام کو جاننے کا جن کو کی ہم فقہ کہتے ہیں یا جن کو کی میں نے احکام عملیہ سے تعبیر کیا فن اصول فقہ کے اندر ہم انہی احکام کو جانتے ہیں ہم انہی احکام کو کتاب اور سنت سے مستمبت کرتے ہیں جن کو کی احکام عملیہ کہا جاتا ہے یا جن کو فقہ کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم اصول فق شریعت کے بیشتر احکام کو جاننے کا نام ہے شریعت کے بیشتر احکام کو جاننے کا جو ذریعہ اور وسیلہ ہے اسی کا نام اصول فقہ ہے دیکھئے ہمارے پاس قرآن کی شکل میں اللہ رب العالمین کا دستور موجود ہے اسی طرح سے سنت کی شکل میں اللہ رب العالمین کا دستور ہمارے پاس موجود ہے قرآن کو پڑھنا اس کا ترجمہ سمجھ لینا یا اس کا ظاہری معنی سمجھ لینا یہ ایک الگ بات ہے حدیث کو پڑھنا حدیث کی صحیح اور ضعیف کے درمیان تمیز کر لینا یا اس کا ترجمہ پڑھ لینا یہ الگ معاملہ ہے لیکن قرآن و سنت کے اندر جو احکامات بتلائے گئے ہیں ان احکام کو سمجھنا یہ بالکل الگ مسئلہ ہے قرآن اور حدیث کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ سمجھ لینے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو یا اس کے احکامات کو سمجھ لیا ہے اس کا ترجمہ سمجھنا یہ الگ معاملہ ہے اور اس کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات کو سمجھنا یہ الگ معاملہ ہے اور جو یہ اصول فقہ ہے اصول فقہ کا جو علم ہے اسی علم کے ذریعہ سے کتاب و سنت کے اندر جو احکام عملیہ بیان کیے گئے ہیں ان احکام کو ہم سمجھتے ہیں جیسا کی میں نے ارز کیا کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے مسائل پیش آتے ہیں ہمیں جو پہلے کبھی پیش نہیں آئے تھے اور رہتی دنیا تک قیامت تک ایسے مسائل پیش آئیں گے جن کا ہم نے اس وقت تصور بھی نہیں کیا ہے اب آپ بتائیے کتاب و سنت کے جو نصوص محدود ہیں ان نصوص کی روشنی میں ہم ان نئے نئے مسائل کا حل کیسے تلاش کریں گے ان نئے مسائل کا حل تلاش کرنے کا ذریعہ اصول فقہ ہے فقہ کے یہ اصول جن کو کی علم اصول فقہ سے ہم جانتے ہیں انہی اصول کی روشنی میں ہم ان تمام مسائل کا حل کتاب و سنت کے اندر موجود رہنما رہنما اصول کی روشنی میں سمجھیں گے سامین اکرام ہم سب ہی جانتے ہیں کی کتاب و سنت کے نازل کرنے کا جو سب سے اہم مقصد ہے اس پر عمل کرنا ہے اگر ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں صرف پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا بھی ایک عجر ہے قرآن کو پڑھنے کا عجر تو ہمیں ملے گا اسی طرح سے اگر ہم سنت کو نیک نیتی سے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس پر بھی عجر ملے گا لیکن قرآن و سنت کا اصل مقصد اس کو پڑھ کر کے اس کے اندر بیان کیے گئے احکامات پر عمل کرنا ہے اگر ہم ان احکامات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو گویا کی قرآن و سنت کا اصل مقصد ہی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور قرآن و سنت کے اندر بیان کردہ احکامات کو ہم صحیح طریقے سے اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمارے پاس اس کو سمجھنے کا آلہ ہتھیار اور اس کا وسیلہ موجود نہ ہو اور قرآن و سنت کے اندر بیان کردہ احکامات کو سمجھنے کا وسیلہ اور ذریعہ یہ اصول فقہ ہے اصول فقہ ہے اصول فقہ کے بغیر کوئی بھی انسان صحیح طریقے سے کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے احکامات کو نہیں سمجھ سکتا ہے خلاصہ یہ ہے ہماری اس گفتگو کا کی دین کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھنا خاص طور سے وہ مسائل جو ہر دن نئی نئی شکلیں اختیار کر کے ہمارے سامنے پیش آتے ہیں ان مسائل کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے شریعت کا کیا موقف ہے یہ ہم اسی وقت جان سکتے ہیں جب ہمارے پاس اصول فقہ کا علم ہو اگر ہمارے پاس اصول فقہ کا علم نہیں ہے تو ہم جگہ جگہ پر غلطیاں کریں گے جیسا کی آج اگر ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر خاص طور سے مسلمانوں کی اس جماعت کے اندر جو فقہ فتاوہ کا کام کرتی ہے اور لوگوں کے اندر دعوت کا کام کرتی ہے اگر ہم ان کے اندر دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی خرابیاں اور کوتاہیاں ان کے فتاووں میں بہت ساری کمیاں ہمیں صرف اور صرف اس لیے نظر آتی ہیں کہ ان کے پاس صحیح طور سے اصول فقہ کا علم نہیں ہے اگر ہمارے پاس اصول فقہ کا علم ہو تو انشاءاللہ ہمارا علم مبنی بر کتاب و سنہ ہوگا ہمارے فقہ و فتاوہ کتاب و سنت کے احکام کے مطابق ہوں گے اس لیے اگر ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں اگر ہم قرآن و سنت کے اندر بیان کردہ مسائل کو احکام کو اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کے مقصد اور اس کے مراد کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اصول فقہ کا علم جاننا بہت ضروری ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو طلبت العلم ہیں جو طالب علم ہے جو شریعت کا علم حاصل کر رہا ہے اور لوگوں کے اندر دعوت کا کام کر رہا ہے اور لوگوں کو فتوے دینے کا کام کر رہا ہے خاص طور سے اس کے لیے اصول فقہ کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اس لیے میں اپنے ناظرین کرام سے خاص طور سے ان لوگوں سے جو کی شرع علوم کے میدان میں کام کر رہے ہیں میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آئیے ہمارے ساتھ آئیے اصول فقہ سیکھیں تاکہ ہم ہمارے پاس جو شریعت کا علم ہو وہ دلائل کی روشنی میں ہو شریعت کے اندر جو اصول بتائے گئے ہیں ان اصول کی روشنی میں ہو تاکہ فقہ فتاوہ کے اندر ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں لہذا ہم ایک بار پھر اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیے اصول فقہ سیکھیں یہ سمجھنے میں ہمیں ذرا سے بھی دشواری نہیں ہونی چاہیے کی اصول فقہ کا علم حاصل کرنا ہمارے لئے کتنا اہم ہے کیونکہ شریعت کے اندر قرآن و حدیث کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات کو صحیح طور سے سمجھنا علم اصول فقہ کے بغیر ممکن نہیں ہے اسی لئے عام طور سے ہر مسلمان کو اور خاص طور سے وہ لوگ جو شرعی علوم کے میدان میں کام کر رہے ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں جو فقہ و فتاوہ کا کام کر رہے ہیں ان کے لئے اصول فقہ کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے اس لئے میں اپنے ناظرین اکرام سے یہ گزارش کروں گا کہ آئیے اصول فقہ سیکھیں تاکہ ہمارے فقہ و فتاوہ شریعت کے اصول کے مطابق ہوں ہمارے فقہ و فتاوہ کے اندر ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم ان غلطیوں سے بس سکیں اس لئے آئیے اصول فقہ سیکھیں اصول فقہ کے سلسلے میں دروس کا یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اور اگلے درس سے ہم باقاعدہ طور سے اصول فقہ کے مسائل اور اس کے مباحث میں داخل ہوں گے ہمارے یہ دروس آئی پلس ٹی وی پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آئی پلس ٹی وی کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر بھی جا کر کے ہمارے ان دروس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آئی پلس ٹی وی کا جو ویف سائٹ ہے اس ویف سائٹ پر جا کر کے آپ ان دروس کے نوٹس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ان سے استفادہ کر سکتے ہیں ہم کو ہمارے مقصد میں اللہ رب العالمین کامیاب بنائے اللہ رب العالمین ہمیں فقہ فی الدین عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں ہمیں اس علم پر صحیح طور سے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا آنت السمیع العلیم وطوب دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی